تصویر کے تعلق سے یہ سوال آیا ہے کہ بہت سارے پروڈکٹ پہ تصاویر ہیں تو تصاویر کے ساتھ ساتھ ان کا لینا اور ان کا بیچنا ان کا خریدنا کیسا ہے سب سے پہلی بات تصویر کے حوالے سے یہ ذہن نشین ہے تصویر میں اصل حرمت تصویر میں اصل حرام ہے بے شمار دلائل ہیں ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی دھمکی دی اور کہا تصویر کشی کرنے والے قیامت کی دن سخترین عذاب کی اندر ہوں گے تو سخترین عذاب جس کام پہ دیے جانے کی بات کہی جا رہی ہو ایسا کام جائز اور درست کسی بھی حال میں نہیں ہے اس لئے اس سے بچنا چاہیے خاص طور سے تصویر سے مراد وہ تصویریں ہیں جو جاندار کی تصویر ہیں چاہیے انسانوں کی ہو یا ہیوانات کی اگر جاندار ہیں تو ان کی تصویر بلا کسی شدید ضرورت کے نہ لی جائے ہیں ان کا استعمال نہ کیجئے جہاں انسان مجبور ہے کہ تصویر کے بغیر وہ چیز ہونے والی نہیں ہے جیسے بہت سارے آئی ڈی کارڈو وغیرہ یہ تبھی بن سکتے ہیں جب انسان اس کے اوپر اپنی تصویر لگائے لا یکلف اللہ نفسا اللہ اُس آہا کے تحت انسان کی پہنچ کے باہر جو چیزیں ہیں اللہ رب العالمین اس کا پاونہ نہیں بناتا معاف کر دے گا ربِ قریب اگر اس کے پہنچ سے باہر کا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے واقعی جن چیزوں میں اختیار ہے انسان وہاں پر تصویر کے معاملے کو نہ لے نہ تو خود ذاتی تو اوپر اور نہ ہی دوسرے کو ان سامانوں کا کیا کرے کیا وہ سامان ہم لے یا نہ لے دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ سامان کا کوئی بدیل ہے یا نہیں اگر بدیل ہے تو بدیل لیں تاکہ صاحب صدری چیز ہمیں مل جائے اور اگر اس کا کوئی بدیل نہیں وہی ہے تو مقصود ہماری تصویر نہیں مقصود ہمارا وہ سامان لے سکتے کوئی حرج کی بات نہیں اسی لئے کہا جاتا ہے یجوزو طبعا مالا یجوزو اصلا یجوزو طبعا مالا یجوزو اصلا جو بطبع ہو اس کا حکم وہ نہیں ہوتا جو اصالتا اور بنیادی طور پر جو مقصود مردہ کی طرف سے حج اور عمرے کرنے کی اجازت ہے گزرے ہوئے شخص کی طرف سے حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے لیکن نماز نہیں نماز پڑھ سکتے میت کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے لیکن اگر ان کی طرف سے آپ حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت روایات کے اندر اس کی وضاحت ہے لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ تواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت کیا پڑھی جاتی ہے نماز تو یہ دو رکعت جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے اسی تواف کا تواف کے بعد کی جانے والے عامال میں سے ایک عامل تو نماز تو مردے کی طرف سے پڑھی گئی تو کیا نماز پڑھی جانا جائز ہے مردے کی طرف سے نہیں تو وہ اس کے تابع ہے نہ کی فی نفسی مقصود ہے شریعت نے اجازت جو دیا اس منیات پر کہ نماز اصل مقصود نہیں اصل تو تواف یہ اس کے حصوں میں سے اجزاء میں سے ایک جز جو غیر مقصود ہے لذاتی ہی ہے تو اگر ایسے حالات ہیں اور انسان انہیں اختیار کر لیتا ہے کیونکہ اسے اس سامان کی ضرورت ہے اس فوٹو کی نہیں لوگوں نے اسے لگا رکھا ہے تو ہم اسے لے سکتے ہیں ہر روز ہم پیپر اور اگرہ لیتے ہیں اخبار اور اگرہ دیکھنے کے لئے بہت سارے فوٹو لوگوں نے اس پر لگا رکھیں مقصود ہمارا وہ فوٹو نہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں کیا ہم اس کا کاروبار کریں اسے خریدیں اور بیچیں اگر کوئی ایسا پروڈکٹ ہے جو اس کے بغیر ہے تو الحمدللہ اس سے بہتر اور کوئی تجارت اور کوئی کاروبار نہیں لیکن کسی بھی لائن میں آپ جائیں اور وہاں جانے کے بعد اس طرح کی چیزیں آپ کو ملتی ہی ملتی ہیں جو ان میں کم سے کم تر والا ہو وہ انسان اپنانے کی کوشش کریں جتنا بچ سکتا ہو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں کسی طرح کی کسی طرح کی تو جو ہم موسیقی